بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم گرام قدر سامین موجودہ حالات میں چند نہایت اہم باتیں آپ کے کوشت گزار کرنا چاہتا ہوں چند دن قبل سید حسین الدین شاہ پنڈوی نے مشہور نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی پر اپنی ازترابی کیفیت کا اظہار کیا جس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے بھی مزید اس کا دفاع کرتے ہوئے چند باتیں کی ان باپ بیٹا کی ازترابی کیفیت کو دور کرنے کے لیے جب علماء اہل سنت و جماعت نے دلائل پیش کیے ان پر گرفت کی تو بجائے مسئلہ سمجھنے کے یا اگر کوئی ذہن میں سوالات تھے تو وہ سوالات خود کرنے کے یا ایسی کوئی جواب دینے کی بجائے بقاعدہ تربیت یافتہ کتے انہوں نے چھوڑ دیے علماء حق کو بھونکنے کے لیے جو وقتن فوقتن گاہے بگاہے سوشل میڈیا پر علماء حق کو بکواس کرتے نظر آتے ہیں میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان بھونکنے والے کتوں کو پیچھے لگا کر آپ یہ مت سمجھے کہ آپ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے ہیں علماء اہل سنت کو اس طرح ڈرا دیں گے کہ وہ آپ کی شریف کرنا چھوڑ دیں علماء تو اس بات پر خوش ہیں کہ جتنی دیر یہ کتے علماء کو بھونک رہے ہیں کم از کام اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو نہیں نہ بھونکتے اس واسطے کسی بھی سچے علم کو اس بات سے پریشانی نہیں ہے کہ اس کی ذات پر کوئی بندہ اٹیک کر رہا ہے اصل تو ہے کہ اس سوالات کا جواب دیا جائے جو اعتراضات آپ پر ہوئے ہیں ان کا جواب دیا جائے لیکن بجائے جواب دینے کے یہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں میں اس موقع پر بڑی اہم بات اپنے سامین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا غازی روان صدی حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جنازے کے لیے ملک پاکستان کے طول و عرض سے علماء اور عوام لیاقت باغپنڈی میں تشریف لائے بندانہ چیز شیر آل سنت مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ وہاں حاضر تھا تو ہم صفو میں موجود تھے جنازے کے لیے آخر میں جب بالکل اعلان ہوا کہ اس نماز جنازہ کی امامت سیدہ سین الدین شاپنڈوی کروائیں گے قربان جائیں حضرت شیر آل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت پر آپ صفو سے نکلے ہمیں فرمانے لگے چلو نکلو باہر یعنی جنازہ چھوڑ دیا صف سے باہر نکلے واپس کو چل دیے حالانکہ یہاں سے پنڈی کا سفر اور لیاقت باگ تک پہنچنا صرف جنازے کیلئے ہی تھا لیکن وہاں سے جب نکلے تو کسی نے کہا کہ آپ غازی صاحب کا جنازہ چھوڑ رہے ہیں تو قبلہ استاذ صاحب فرمانے لگے غازی صاحب کو سلوٹ کرنے کیلئے ہی تو لاہور سے پنڈی آئے ہیں جنازے میں شمولیت کے لئے لیکن اب نماز جنازہ کی امامت وہ بندہ کروانے لگا ہے جس کے پیچھے میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ دوست کہنے لگا کہ یہ شاہ صاحب ہیں سیدہ سین الدین شاہ صاحب ہیں انہوں نے تو کبھی توہن نہیں کی کس وجہ سے آپ ان کے پیچھے نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتے تو قبلہ استاذ صاحب فرمانے لگے کیا یہ اس کی توہن تھوڑی ہے اس نے وہ کتہ پالا ہوا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونگتا ہے اب تمام حباب بخوبی اس بات سے اگاہ ہو چکے ہوں گے وہ کتہ کون سا ہے جو سے اب یہ رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بھونگتا ہے قربان جاؤ میں حضرت شیر علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی پر کہ اس وقت غازی روان صدی شہید نموس رسالت حضرت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نماز جنازہ کی صفوں سے واپس نکل آئے کہ جب حسین الدین شاہ کا پتہ چلا کہ اس نے امامت کروانی ہے صرف اس بات پر کہ اس نے رسول اللہ کے صحابہ کی شان پر کمپرومائز کیا ایسے کتے کو اس نے جگہ معاویہ کی پلیٹ فارم معاویہ کیا جس پہ رہ کر وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونگتا ہے اور بعد میں جو جو وقت گزرا عوام نے بھی دیکھا علماء نے بھی دیکھا کہ کیسے وہ کتہ بار بار سے اب یہ رسول حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکا اور اب تو بات بالکل سامنے ہے ایک کتہ نہیں وہ کئی کتے ہیں جو اسی پلیٹ فارم سے آگے آتے ہوئے کوئی شیعوں کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے کوئی علماء پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے کوئی رسول اللہ کے سی ابا پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بالکل علماء اس بات پر پریشان نہیں ہیں کہ یہ کتے انہیں کیوں بھونک رہے ہیں بلکہ یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ کام از گام جتنا عرصہ یہ علماء کو بھونکنے میں اپنا وقت لگاتے ہیں کام از گام اتنی دیر رسول اللہ کے سیابا تو ان کی زبانوں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں ان کو تو گالی گلوچ اور بکواس اتنا عرصہ نہیں کی جاتی تو عوامِ علی سنت و جماعت بلکل ایسے شریروں کو اور ایسے دھوکے بازوں کو پہچانے جنہوں نے عقیدہ علی سنت و جماعت کے ساتھ کھلوار کیا اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا سیدہ سین الدین شاپنڈوی یا ان کا بیٹا اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے اس نارے پر تو علماء کے اترازات کا جواب دے علماء نے جو اس پر تحقیق پیش کی ہے اس کے مقابلے میں اپنی تحقیق لائے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرے یا ویسے کسی صورت میں بات کرے یہ بھونکنے والے کتے ان کا تو کام ہی بھونکنا ہے علماء کو نہ بھونکیں گے تو سیابا کو بھونکیں گے سیابا کو بھونکنا کم از کم اتنی دیر رکا تو رہے گا اس واسطے میں بارے دیگر یہ کہنا چاہوں گا ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابا اور اہل بیعت کی عظمت و شان کی خاطر ہم ہر قربانی پیش کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ العزیز ہر پلیٹ فارم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیابا اور اہل بیعت کی عظمت و شان کا دفاع کرتے رہیں گے رب ذوالجلال رہتے زندگی مسئلہ کے محذب اہل سنت و جماعت پر پختگی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ